السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب کھیریت سے ہوں کہ دوستو آج آپ کے لئے بہت زبردست ویڈیو لے کر آیا ہوں دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو سہم کو ختم کرنے کے لئے بہت آسان اور کم خرچے والا طریقہ بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح اپنے گھر میں جو دیوار خراب ہو چکی ہے اس کو آسانی سے اور کم خرچے میں اس کو کس طرح آپ ٹھیک کر سکتے ہیں اور اس کا طریقہ کار کیا ہے دوستو آپ کی جو پرانی سے پرانی سہم ہے وہ بلکل آسانی سے ختم ہو جائے گی آپ نے اس ویڈیو کو لازمی انڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو میں آسانی سے سمجھا سکوں کہ آپ نے اس کو کس طرح ختم کریں گے وہ بھی آسانی سے اپنے گھر میں خود جو دوست نئے آئے چینل پر وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری اور آنے والی اچھی اچھی ویڈیو آپ تک پوائنٹی رہیں تو دوستو چلیں آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نے اس کو اچھے سے کیسے ٹھیک کرنا ہے دوستو یہ دیکھیں جہاں پہ جو چیز خراب ہو جائے آپ کی جو دیوار خراب ہو جائے اس کو اچھے سے آپ نے صاف کرنا ہے جو چیز لگی اس کو اسکرپر سے چھیل کے صاف کرنا ہے یہ دیکھنے جو آپ کے سامنے جو نیچے یہ گند پڑا ہوا ہے وہ سارا میں نے اس دیوار سے اتارا ہوا ہے تو اس کو اتار کے اس کو نیچے آپ کے جو جتنا بھی یہ گند نظر آرہا یہ سارا میں نے اس دیوار سے اتار دیا ہے اتارنے کے بعد آپ کو آئل پینٹ کی ضرورت پڑے گی اس کو اچھے سے صاف کر کے تو میں آپ کو وہ طریقہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے آئل پینٹ اس کے اوپر لگانا ہے اور آئل پینٹ بنانا ہے اور اس طرح بنا کے آئل پینٹ کو آپ نے اس کو اچھے سے صاف کر کے جہاں بھی خراب ہے اس کو ایک ہاتھ ایک کوڈ آپ نے آئل پینٹ کا لگا دینا ہے تو دوستو اس کو آئل پینٹ لگانے کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے تو یہ دیکھیں اس دیوار کے اوپر آئل پینٹ لگانا ہے جہاں سے جو چیز خراب ہو چکی ہے اس کو صرف وہاں پہ آئل پینٹ آپ نے لگانا ہے تو اس کو ایک دن کے لیے آپ نے چھوڑ دینا ہے چھوڑ دینا کے بعد آپ نے اس کو پلاسٹک پیرس لے کے اس کو اچھے سے بنانا ہے پلاسٹک پیرس بنا کے اس کو اچھے سے آپ نے ایک کوڈ اپنے ایک ہاتھ پلاسٹر پریس سے فلنگ کر دینی ہے تو آپ کی دیوار ماشاءاللہ بہت اچھی ہو جائے گی